محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب عبداللہ ساجد بڑیانوی صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں امت مسلمہ کی مشکلات بیان فرما رہے تھے سامین محترم میں آج کی بدم کے اندر جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے جتنے بھی میرے دوست احباب تشریف لائے میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خصوصاً محترم جناب رانا عمر سید صاحب کی طرف سے محترم جناب محمد علی بھائی کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے تمام علماء کرام کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری آج کی اس گانفرنس کی زینت بنے اور ان کے ساتھ ساتھ میں محترم جناب چودری محمد رفیب جٹ صاحب کا ان کا بھی مشکور ہوں ان کے ساتھ ساتھ چودری اجاد احمد صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات سے وقت نکال کر آج کی ادھدی مشیان کانفرنس کا حصہ بنے سامین محترم صرف ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر کے محترم جناب مولانا عمیر حمزہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں محترم عبداللہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک عالم دین کو عزت نہیں دی جاتی سامین محترم نراز نہ ہونا علماء کرام آپ بھی نراز نہ ہونا آپ ہمارے علماء کرام ہیں ہمارے مشایخ ہیں ہم آپ کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں لیکن آپ سے زیادہ میں کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ جب کہ دنیا کے اندر دینِ اسلام مکمل ہو چکا اب دینِ اسلام کے اندر کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے دینِ اسلام میں سے کسی چیز کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب کا قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا كِلَلَهُمْ تَعَالَوْا اِلَا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تَعَالَوْا اِلَا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف آجاؤ جو اللہ رب رحمان نے آسمان سے نازل فرمائی ہے محبوب پیغمبر جنبِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے لیکن علمیہ کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم کسی عالم دین کو رب کے قرآن کی آیت سناتے ہیں یا کسی عام مسلمان کو اللہ کے قرآن کی آیت سناتے ہیں محبوب پیغمبر کی حدیث سناتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بجائے کہ وہ یہ کہے سمینا وآتانا میں نے سن بھی لیا میں نے اطاعت بھی کر لی لیکن افسوس صد افسوس ہمارا یہ معاشرے کا مسلمان ہمارے معاشرے کا علم دین آگے سے یہ بات کہے گا یہ بات میری تحقیق کے اندر نہیں یہ مسئلہ میری تحقیق کے اندر نہیں پہلے میں دیکھوں گا پھر میں پڑھوں گا اس کے بعد میرے سمجھ کے اندر آئے تو تب میں جا کر سمجھوں گا کہنے والا کہتا ہے تو میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں محبوب پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں تو آگے سے جواب دے گا ما وجدنا علیہ آبا آنا کیا ہمارے اباؤ اجدات جھوٹ پر تھے کیا وہ غلط تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو کامران ہونا چاہتے ہو کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ کا قرآن تھان لو محبوب پیغمبر کا فرمان تھام لو دنیا کے اندر بھی عزتیں پا جاؤ گے کل قیامت والے دن بھی عزتیں پا جاؤ گے